السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ امید ہیں کہ آپ سب کے سب خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے تو جناب آخری اشرہ شروع ہو چکا اور رمضان کی بابرکت راتے اور اشرے کی تاک راتے جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں تو بزار جانے کا میرا ارادہ تو کوئی نہیں تھا شاپنگ میں اپنے پیسے پہلے مکمل کر چکی تھی لیکن عبداللہ اور اس کے بابا کا سوٹ رہتا تھا تو اس کے لیے مجبوراً بزار جانا پڑا تو میں نے سوچا چلو میں آپ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں کہ بزار میں کیا گہمہ گہمی چل رہی ہے جب ہم لوگ گھر سے نکلے تو اتنا زیادہ رش نہیں تھا ہم لوگ خوش بھی تھے کہ رش نہیں ہے چڑکیں خالی لگ رہی ہیں لیکن جناب اچھانا کی اتنا زیادہ رش ہو گیا ہر طرف گاڑیاں موٹر سائیکلیں لوگ کچھا کچھ بزار بھرا ہوا تھا صدر بزار میں بہت زیادہ رش تھا اتنا زیادہ رش تھا کہ بس مشکل سے ہی مطلب جگہ بنا کر ہم چل پا رہے تھے تو ویڈیو پروپر تو نہیں بنا سکی لیکن جتنی بھی بنی ہے اس رش میں میں نے کیمرہ آن کر دیا تھا موبائل کا تو میں نے کہا جتنا بھی جو کچھ بھی کیپچر بس ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا پروپر اٹھا کر موبائل ویڈیو نہیں بنای جاری تھی تو ہم لوگ بس اسی طرح دکانوں سے گھومتے گھومتے کچھ چیزیں لینی تھی آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ جب ہم بزار جاتے ہیں تو جو چیز ہم نے لینی ہوتی ہے تو جب ہم وہ چیز تو ہم لیتے ہی ہیں لیکن جیسے جیسے ہمیں اور بزار میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو ہمیں یاد آنے لگ جاتا ہے کہ یار ہم نے تو اور بھی بہت کچھ لینا تھا تو وہ بس یہی کچھ ہوا ہے ہم نے مطلب لینے تو عبداللہ اور بابا اس کے بابا کے کپڑے تھے لیکن ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ جوتے لینے تھے ابایا ایک چینج کرنا تھا تو بیٹی کا ابایا لے کر گئے ہیں تو وہ اس کو پسند نہیں آیا تو ابھی چینج کر کے تو نیا ابایا لیا یہ والا ابایا بہت سارے دیکھنے کے بعد تو اس کو یہ پسند آیا ہے اس کی میں نے پھر ویڈیو بھی بنا لی میں نے کہا چلو اس کو دکھا دیتی ہوں فون پر اس سے پوچھ کے تو اس کا ایک ابایا سیلیکٹ کیا ابایا تو ماشاءاللہ بہت سارے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابایا ہوتے ہیں فینسی اور اس میں موٹی وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہ جو ابایا کا مقصد ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں سمپل ابایا کی تلاش تھی اس کے اوپر پھر ہم نے ایک سٹرولر لیا ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی ضروری تھا اور وہ لینے کے بعد ہم لوگ جھوتوں کی تلاش میں نکل پڑے تو بہت ہی مشکل ہے مردوں کی شاپنگ کرنا لڑکوں کے لیے شاپنگ کرنا لڑکیوں کی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں پسند بھی آ جاتی ہیں لیکن بھائی مردوں کے پتہ نہیں ہے کیسے چیز پسند کرتے ہیں انہوں نے اتنی دکانیں گھمائی ہیں گھما گھما کے گھنچکر بنا دیا مجھے لیکن کوئی چیز پسندی نہیں تھی آ دی پھر ایسے بس وہاں سے ان کے جوتے لیے میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا لیا ہے اپنے لیے بچیوں کے لیے بھی جوتے لیے مہندی اور چوڑیاں وغیرہ تو یہ سب چیزیں آپ کو دکھاؤں گی یہ بس میں سمپل سے جوتے پہنتی ہوں اور بچیوں کو بھی میں سمپل ہی جوتے لے کر دیتی ہوں اچھے ہوں مضبوط ہوں جو ایک تو سوفٹ ہوتے ہیں چلنے میں آسانی ہوتی ہے اور دکھنے میں پیارے بھی لگتے ہیں فینسی جوتے ہمارے گھر میں کوئی بھی اتنے زیادہ پسند نہیں کرتا سب کے سب سمپل ہی جوتے تو آپ کہیں گے کہ یہ سب تو خواتین کے جوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بیٹیوں کے ہی جوتے ہیں کیونکہ ایک عبداللہ ہی ہے ہمارے گھر میں تو اس لیے زیادہ تر آپ کو چپلیں جو ہیں وہ لڑکیوں کی ہی دکھائی دے رہی ہوں گی تو یہ سب کے سب جوتے میں لے کر آئی اور یہ عبداللہ کے جوتے لیے تھے اس نے کمیشل واریت پہ پہنے تو اس کے نیچے میچنگ کر کے اس کے یہ لے کر یہ دو سوٹ میں نے لیے تھے اس کے بابا کے لیے اور عبداللہ کے لیے لیے ویسے میں نے عبداللہ کا وائٹ سوٹ لینا تھا لیکن وائٹ میں بس نہیں مجھے کوئی پسند آیا تو پھر میں اس کے یہ والا سوٹ جو نا یہ سوٹ اس کے لیے عید کا میں لے کر آئی اور باقی بھی ظاہر ہے کہ بچوں کے جتنے کپڑیں ہوتا نہیں کام ہوتے ہیں تو یہ جوتے ان باپ بیٹے کے تھے جو میں مہندی لے کر آئی یہ مہندی آپ کو پتہ ہے گڑ والی جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ناخنوں پہ جو دیر تک کلر رہتا ہے مہندی کا وہ یہ یہ والا ارکھ لگانے کے بعد مہندی کا وہ گڑ والی مہندی لگانی ہوتی ہے اوپر سے تو پھر وہ بہت زیادہ اس کا اثر دیر تک رہتا ہے وہ اتنی جلدی ناخنوں کے اوپر سے مہندی نہیں اترتی اور ایک اور یہ والی مہندی بھی ہے یہ بھی اس کا بہت زبردست کلر تھا لاہور سے منگوائی تھی یہ مہندی میں نے تو یہ مہندی لی چوڑیاں لی اور یہ جناب کپ لیے میں نے آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے کوئی چاہے کا کوکا وغیرہ کھولنا یا کوئی سٹال لگانا چاہے کا کیونکہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ کپ ٹوٹتے ہیں اور بہت ہی زیادہ تو الگ الگ طرح کے کپ لینے کی بھی میں نے سوچا کہ میں ایک ہی طرح کے بہت سارے کپ لے لوں اور یہ بچوں کے بس نورمل پہننے کے لیے مجھے کوئی شرٹس پسند آگئی تو میں نے ان کے لیے وہ شرٹس پھر لے لیں انتہائی مناسب قیمت میں ملریتین کا کپڑا بھی اچھا ہوتا ہے وہ مطلب خراب نہیں ہوتا دھونے سے اور سلائی بھی اچھی ہوئی ہوتی ہے یعنی جتنا کہ آپ نے کپڑا لے کر کسی درزن سے سلائی کروانا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ جا کے چھوٹے بچوں کے نا یعنی کہ اٹھارہ چودہ پندرہ سال کی بچیوں تک کے کپڑے آپ کو باہر سے ہی خرید لینے چاہیے کیوں کہ اس لیے کہ جو آپ نے کپڑا لینا پھر وہ درزن کو دینا ہے وہ بہت زیادہ پھر مہنگا بڑھ جاتا ہے تو یہ شرٹس جو ہیں کراچی میں بہت بہت ہی سستی مل جاتی ہیں اور اچھا کپڑا ہوتا ہے اور بہت ہی مطلب اس کے اوپر ڈیٹیلنگ بھی ہوئی ہوتی ہے یعنی ایک بات کہ اس کے اوپر ڈیزائن نہیں ہوتے یہی اگر آپ ڈیزائن درزن کو کہیں گے نا کہ یہ ڈیزائن بنا کے دے دو تو وہ آپ کے اس سے مزید پیسے چارج کرے گی امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ